اسلامباد آتھ گیلری میں وسی حیدر کی منفرد انداز مصوری کے شاندار نمونے پیش کیے گئے فنون لطیفہ کے شاعقین کی بڑی تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی اور وسی حیدر کے ان منفرد تصاویر کو سراہا مزید دیکھئے سید آنچہ رازی کی اس ریپورٹ میں کہیں خطاتی تو کہیں زمان و مکان انسانی جذبات اور رنگ برنگ پھولوں کی سجاوٹ بھی کینویس میں سما گئے کراچی کے مشہور مصور وسی حیدر نے ان تمام موضوعات کو ایسی کمال مہارت سے کینویس پر اتارا کہ لوگ دات دیے بغیر نہ رہ سکے چالیس سال سے فن مصوری سے منسلک وسی حیدر کا کہنا تھا آٹھ انسان کے اندر کا فن ہے اس کے لیے کسی خاص علم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی میرے چار پاپولر سبجیکٹ ہیں ان کے اوپر میں نے کام لکھا ہوا ہے سارا تقریباً پچاس کے قریب پینٹنگ ہیں اس میں زمان و مقام کے حوالے سے بھی کام ہے اور چیروں کے حوالے سے بھی ہے اور کچھ جو ہے وہ کچھ بو کے حوالے سے بھی کام کیا ہوا ہے جس میں واضح اور فلاورز وغیرہ ہیں اور کیلیگرافی خطات بھی گئی ہیں جا فنون لطیفہ کے شائقین وسی حیدر کے کام کو دیکھ کر دنگ رہ گئے وہاں آٹھ گیری کے منتظمین نے بھی ان کے فن پاروں کو سراہا میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت ورائیٹی ہے فن میں بہت ورائیٹی ہے اور خوبصورتی ہے ہر اینگل ان کا ڈیفرنٹ ہے اور ہر اینگل اپنی جگہ بہت مکمل ہے فیسز بہت جو ہے وہ پاپولر ہیں اور اس کو بھی ٹائم میں نے اس فیسز کے ساتھ مرچ کیا ہوا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی جانے پہچانے ہیں وسی حیدر کا کام دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ بہت سارے آرٹیسٹ ہمارا پاکستان کے ایک ٹریک پکڑا ہے جو کہ ہم اس ٹریک کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جدید ٹریک موڈن موڈن پینٹنگ کے زمانہ ایسا تو ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں گے یہ تقریباً نیر بھائی ہنڈیڈ یئر سے اوپر ہو گیا ہے شرکا کا کہنا تھا کہ نئی نسل میں فن مصوری کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی سطح پر ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے کراچی سے آئے وسی حیدر نے اتنے خوبصورت انداز میں کینوس پہ رنگ بکھیرے کہ اسلام آباد کے باسی جوگ در جوگ دیکھنے چلے آئے اور خوب تعریف کی کیمرامین حسین بلغاری کے ساتھ سیدہ انشیرازی سچ نیوز اسلام آباد